ہلو فرین کیسے ہیں آپ سبھی دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی گلاب کی کٹنگ لگانا فلال جو میں کٹنگ دوستو لے کر آئی ہوں وہ کٹنگ ہماری پنک دیشی روز کے ہیں ہمارے کارڈن میں باقی روز دویں انگلیز ہائیبریڈ ہے اور بھی روز کے پلانٹ سے جو کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو شیئر بھی کیا ہوا ہے فلال میں آج آپ لوگوں کو دیشی پنک روز کے بارے میں کٹنگ لگانا بتاؤں گی کس طریقے سے آپ کو کٹنگ لگانا ہے کٹنگ کیسے لینی ہے یہ سارے انفرمیشن اس ویڈیو میں دوستو لینے والی ہیں بارس کا ٹائم ہے بارس کے ٹائم میں دوستو ہم لوگ کیا جو کارنرس ہوتے ہیں جیدہ سے زیادہ پودوں کی کٹنگ لگانا چاہتے ہیں چاہے وہ ہمارا کیا کہتے ہیں فلاورنگ پلانٹس ہو یا پھر بروٹس کے ہو تو فلال سیٹ سے ہی اکتے ہیں تو گلاب دوستو صرف کٹنگ سے ہی گھتا ہے اور کٹنگ جو اگر کسی کو experience ہے کٹنگ لگانے کا دوست کو تو دوستو لگی جاتا ہے کچھ لوگ گراپٹنگ بھی کرتے ہیں بارس یہ جو ٹائم ہے گراپٹنگ نہیں کر سکتے ہیں گراپٹنگ کرنے سے آپ کا جو پلانٹ ہے خراب ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ گراپٹنگ نہ کریں کٹنگ گرو کر سکتے ہیں اور دوستو جب بھی آپ گلاب کی کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اچھا سا پوٹ ہونا بھی چاہیے پلس آپ کے مٹی بھی اچھے سے ہونی چاہیے میں تو آپ کو سینڈ سوائل پروائیٹ کروں گی آپ جب بھی کٹنگ لگائیں تو سینڈ سوائل چاہے ریڈ والی ہو یا پھر وائیڈ ریبر سینڈ ہو سارے میں کٹنگ دوستو اچھے سے لگ جاتی ہے لیکن جس پوٹ پہ آپ لگاتے اس کا ڈریلز بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے کم سے کم بڑے بڑے سمیسے ہول کر دیں وہاں پہ پتھر اٹھے گری وغیرہ جو رکھتے ہیں آپ کو رکھ دیں اس کے بعد مٹی بھاریں تاکہ آپ کے کٹنگ دوستو خراب نہ ہو لال دوستو میں آپ لوگوں کو چلیے بتاتی ہوں کہ گلاب کی کٹنگ کیسی لگانی ہے دیسی ہوا ہائیبرٹ انگلیز کسی بھی روز بلانٹ کے کر کٹنگ گروہ کرنی ہے تو یہ بیس ٹائم میں آپ گروہ کر سکتے ہیں بچین باتوں کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کیا ہے انہی چیچوں کو آپ فولڈ کریے گا پھر دیکھیں گے کٹنگ 100% دوستو لگ جائے گی تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جب سبسکرائب کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتانا کہ ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی ہے چلے دوستو اب لوگ کو بتاتے ہیں کٹنگ کیسی لینی ہے کٹنگ دھیرو ساری لائی ہے میں کاؤنٹ بھی کر لوں پہلے تو یہ آٹھ کٹنگ ہے اور پہلے سے میں کر کے لائی تھی اور اس میں دیکھیں انہوں نے سوٹس بھی آ رہے ہیں تو یہ جو کٹنگ لگانے کا پہریاد ہوتا ہے بارس کا بیش ہوتا ہے تو جو ہم گارڈنرز ہوتے ہیں کٹنگ لگانے میں ماہر ہوتے ہیں بارس کے ٹائم میں تو دیکھیں ہر ایک کٹنگ میں سپراؤٹنگ ہو رہی تھی تو یہ والا گلاب میرے گارڈن میں نہیں تھا دیسی پینک تو میں سوچ رہی تھی اس پار ایڈ کر لیتی ہوں اس میں کٹنگ دوستو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میرے دیرو سارے کٹنگ سے لے کر آئی ہوئی ہے آس پھر سے لگاتی ہو میں نے کٹ کر کے اس طرقے میں ان کے نوٹ جسے پین کے آکار نہیں ہوتے کلم کر کے اس طرقے سے لگا دینی ہے آسانی سے لگ جاتی ہے میں نے فنجی سائٹ پاورٹر پہلے سے ہی اس میں لگایا ہوئے دیکھ سکتے ہو اور مٹی دوستو ہماری ساری گیلی ہوئی ہے پھر بھی میں لگاؤں ہوگی اگر کنٹیوڑی بارس ہو رہی دوستو تو کوئی بھی پروبلم نہیں ہے آپ کٹنگ گروہ کر سکتے ہو گلاب کی ہو یا کسی اور کی ہو بس پانی جمع نہ ہو گملے میں آرام سے چل جائے گا تو میں نے آپ پہ فنجی سائٹ پاورٹر پہلے سے لگا کے رکھا ہے بس دو انچ نوڑ نیچے ہونے چاہیے آپ کے آرام سے کٹنگ گروہ ہو جائے گی اور ساری کی ساری میں لگاؤں گی اسی طریقے سے سینڈ بھی بیسٹ ہوتی ہے ان کے لیے بٹ سینڈ دوستو ابھی میرے پاس نہیں ہے تو مٹی کی بتا دوں بات مٹی کیسے میں نے بنائی ہے دوستو بلکل ویلڈرین مٹی ہے پانی بلکل نہیں رکتا اگر پانی رکتا تو میری مٹی میں پانی بھرا ہوتا پہلے سے اور ابھی بھی پانی رشی رہا دیکھ سکتا ہے نیچے سے بارس کا پانی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے پانی ہی ہو رہا تھا برش رہا تھا جس کی وجہ سے پانی اس میں مرہا ہوا تھا پھر نکل بھی جاتا ہے تو ہمیں ایسے ہی گملے بنانے چاہیے مٹی ایسے بنانے چاہیے کہ اسٹرہ وارٹر جو وہ گملے کے ڈرینیز ہول سے نکل جائے پانی جہاں رکھا تو پلانٹ ہمارے خراب ہونے لگتے ہیں تو سارے پلانٹر میں دوست میں ڈرینیز ہول بھی اچھا بناتی ہوں مٹے بھی ہماری بیل ڈرین رہتی ہے بس گرمیوں میں تھوڑا سا دکھتا تو جاتی کہ پانی ہمارا رکھتا نہیں ہے تو پانی بھی سوک جاتا ہے تو ہمیں دونوں ٹائم پانی دینا پڑتا ہے ڈرینیز ہول چیز ہم کر سکتے ہیں پلانٹ ہمارا خراب نہیں ہونا چاہیے پانی کی وجہ سے کیونکہ اجازتر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اوپر وارٹلنگ کی وجہ سے ہی پلانٹ خراب ہوتا ہے پانی رکھے گا فنگس لگے گا جو میں تو پلانٹ خراب ہوگا تو فیلال یہ روز کی کٹنگ ہے کوئی بھی دوستو کٹنگ آپ لگانا چاہو دیسی روز ہو یا پھر ہائیبریٹ ہو انگلیش روز ہو دیسی کی دوستو دو تین بیٹیٹ یا دو تین کلار آتی ہیں ایک پنک ایک پائیٹ ہوتے ہیں تو یہ پنک والے ہیں ریڈ والے بھی میں نے کٹنگ لگائی ہے اور یہ بھی تو فائنلی یہ ہمارا جو روز کی کٹنگ ہے دوستو لگ گئی ہے اور اس طرح سے دیکھ سکتے سپراؤٹنگ بھی اچھے سے ہو رہی ہے آئی ہوپ آگے بھی اچھے سی یہ ہوں گی اسی طرح سے تو آپ بھی روز پلانٹ یہ کٹنگ ضرور گروہ کریں آئی ہوپ دوستو آج کی ویڈو آپ سبھی کو اچھے لگی ہوگی ویڈو اچھے لگی ہوگی تو ویڈو کو لائک شیئر اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں دوستو اگر نئے ویڈو کے ساتھ اب تک کے لئے آپ سبھی اپنا خیال رکھے گا ہیپی گارڈنگ ملتے ہیں دوستو